بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معزز سامعین و ناظرین امید کے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں آج ایک بہت ہی اچھی خبر جس نے ہمیں بہت خوش کیا ہیں تو اسی بنیاد پر میں اس خبر کو آپ کے سامنے بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ بذریہ حافظ حارون پتھان صاحب کے ذریعے خبر اخبار میں شائع ہوئی ہیں اسی خبر کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ذرا سنیئے اور اس خبر کو اگر یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اوروں تک بھی شیئر کریں تاکہ اوروں کے اندر بھی ایسے حوصلے اور جذبے پیدا ہوں حب شاہ میں منعقید عالمی مسابقت القرآن میں جامعی اکل قوا کے طالب المحافظ محمد کی کامیابی جامعی اشاعت علم اکل قوا کی شاخ جامعی ریاض علم انوہ تعلق ابو کردن کے ایک ہونہار طالب المحافظ محمد ابن مولانا بن یمین وستانوی حفظ اللہ نے شرکت کر کے آلہ نمبر آس سے کامیابی حاصل کی یہ مسابقت القرآن یکم جون دو ہزار باویس کو ایٹوپیا کی راجدھانی اڈیش آبام شیخ ولد ابن ادریس المصری کی صدارت میں اور شیخ صادق الیمنی کے زیر انتظام منعقد ہوا تقریباً پچاس ملکوں کے طلبہ نے شرکت کی سودان، الجزائر، مصر وغیرہ سے بڑے بڑے قرآن کو بطور حکم بلایا گیا تھا مسابقہ تین فروات پر مشتمل تھا حفظ قرآن، ترتیل، ازان حفظ قرآن کی فرامے تقریباً ترپن ملکوں کے طلبہ نے شرکت کی ترتیل کی فرامے آٹھ ملکوں کے طلبہ نے اور ازان کی فرامے آٹھ ملکوں کے طلبہ نے شرکت کی مسابقے کا انتظام زیمیت زید ابن ثابت نے انجام دیا واردین کے سفر خرچ سے لے کر قیام وطعام کا نظم بہترین فائشتار ہوتل میں کیا گیا عالمی مسابقے میں جامعہ اشاعت العلم اکل کوہ اور جامعہ ریاضی العلم انواہ کی جانب سے بلکہ ہمارے ملک ہندوستان کی طرف سے خاندان وستانوی کا یہ نوخیز ستارہ حافظ محمد ابن مولانا بن یمین وستانوی حفظہ اللہ نے شرکت فرمائی اور سب مساہمین سے کم عمر ہونے کے باوجود بہترین نمائندگی کی قابل مبارک بعد ہے رئیس الجامعہ اشاعت العلم اکل کوہ خادم القرآن والمساجد مولانا غلام محمد وستانوی دامت برکاتم العالیہ نیز مدیر تنفیزی حضرت مولانا حزیفہ صاحب وستانوی اور خصوصاً مولانا بن یمین صاحب وستانوی شیخ الحدیث ناظیم جامعہ ریاضی العلم انواہ اور ان کے استاذ محترم مولانا مصطفی صاحب اور دگر ان کے استاذہ جن کی انتک محنتوں کے نتیجے میں حافظ محمد نے اس مسابقے میں شرکت کی نیزقاری محمد علی وڑھالوی نے حافظ محمد کے ساتھ ملک حبشہ کا سفر کیا اور قیمتی مشورہ اور رہنمائی سے نوازا ہم ہمارے اس چینل کے ذریعے تمام ذمہ داران اور تمام محنت کرنے والے ان کے سرپرستان کو دل کی امیگ گہرائیوں سے مبارک بادی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کا ویش اور کوشش کو قبول فرمائے اور حافظ محمد کو مستقبل میں ایک اچھا علی میدین اور ایک اچھا امت کا رہبر بنائیں فقط والسلام محمد شہزاد جامعی